رحمان الرحیم آج میں پولر بانڈ اور نان پولر بانڈ اس کے بارے میں اس پلین کروں گا پولر کوولنٹ بانڈ یہ بھی کوولنٹ بانڈ کی ٹائپ ہے تو دیفنیشن اس کی ہے تو کوولنٹ بانڈ فانڈ بائی آن ایکوال شیرنگ اف الیکٹرونز بیٹوین ٹو ایٹمز این مولیکیول اچھا کوولنٹ بانڈ کی دیفنیشن ہے اس میں کو کہتے ہیں کمپنی کو دا کیمیکل بانڈ فانڈ بائی شیرنگ آف الیکٹرونز تو اگر اسی دیفنیشن میں آپ آن ایکوال شیرنگ کر دیں آف الیکٹرونز تو یہ پولر کوولنٹ بانڈ کی دیفنیشن بن جاتی ہے اگزیمپل اس کی ہے ایٹ سی ایل مولیکیول ہائیڈروجن کے آوٹرموس آربیٹ میں ایک الیکٹرون ہے اور کلورین کے آوٹرموس آربیٹ میں دروپ سیون میں تو ساتھ الیکٹرون ہیں ایک الیکٹرون اس نے شیر کیا ایک اس نے شیر کیا تو ان پرنسپل اصولاً اس پیر آف الیکٹرون کو سینٹر میں ہونا چاہیے لیکن اس کی کلورین کی الیکٹرو نیگٹیوٹی زیادہ ہے الیکٹرو نیگٹیوٹی کیا ہوتی ہے الیکٹرون اٹریکٹنگ پاور آف این ایٹرم آف این ایلیمنٹ تو کلورین کو الیکٹرون کو کھیجنے کی طاقت زیادہ ہے یہ تھوڑا صحیح پیروف الیکٹران یہ کلورین کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے کمپلیٹی ٹرانسفر نہیں ہوتا جساں سوڈیا میں کمپلیٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو آئینک مان بن جاتا ہے تو آج جب کلورین کے پاس آئے گا تو ڈیلٹا نیگٹیو چارج کریئٹ ہوگا اس سے دور ہو جائے گا تو ڈیلٹا پوزیٹیو چارج اس پر کریئٹ ہو جائے گا تو ڈیلٹا نیگٹیو ڈیلٹا پوزیٹیو ڈیلٹا کمین ویری سمال کوانٹیٹی آف ڈیلٹیو چارج ویری سمال کوانٹیٹی آف پوزیٹیو چارج تو سائنٹس نے اس کا نام دیا ہے پولر کوولنٹ بانڈ کے یہ ایک لحاظ سے پول بن جاتے ہیں پول کہتے ہیں کھمبے کو کہ ڈیلٹیو پوزیٹیو چارج کے دو کھمبے پروڈیوس ہو جاتے ہیں دو پول تو یہ پولر کوولنٹ بانڈ ہے اور یہ بنتا ہے بیٹوین ٹو ڈیفرنٹ ایٹمز ان بچ ونہیں مور ایلیکٹوین نیگٹیوٹی تین دا اثر نان کوولر کوولنٹ بانڈ اسی دیفینیشن میں آنیکوال شیئرنگ کا ایکوال شیئرنگ آف الیکٹرون کر دیں تو یہ دیفینیشن بجی آئے گی نان کوولر کوولنٹ بانڈ کی جس طرح یہ ہائیڈروجن ہے ایک الیکٹرون اسے شیئر کیا ایک کسی نے شیئر کیا تو دونوں کی الیکٹرو نیگٹیویٹی سیم ہے تو یہ پیر اف الیکٹرون سینٹر میں رہے گا ادھر شیفٹ نہیں ہوگا کسی طرف اور کوئی پول کریئٹ نہیں ہوگا تو اس لیے نان پولر کوبنٹ پونٹ ہے اس کی اگزیمپل یہ بھی دے سکتے ہیں جنرل سپیکنگ کہ فرض کیا اگر رسہ کشی ہو رہی ہے تو تین ریسلر ادھر ہیں جو کہ طاقتور ہیں زیادہ ادھر تین ریسلر ہیں جو کمزور ہیں تو جب رسہ کشی ہوگی تو جو پاور فول ہے ان کی طاقت زیادہ وہ رسہ کو اس طرف لے جائیں گے اگر دونوں طرف رسلر جو ہیں ایک ہی پاور کے ہیں تو رسہ بھائی کا وہی رہے گا تو یہی حساب یہاں پر ہے کہ ہائیڈروجن کے ایٹم دونوں طرف ہیں تو یہ پیر اف الیکٹرون سینٹر میں رہے گا نو پول ویل بھی کریئٹیڈ اور انی ایٹم سو اٹھر نان پولر کوبنٹ پونٹ اٹھر پولر کوبنٹ پونٹ اچھا اب اس میں یہ ایک ایم سی کیو آتا ہے اگزام میں اس کا اکثر کیونکہ آپ کے اگزام میں ابھی ایم سی کیوز ہی ڈسکس ہونے ہیں تو ویڈ بانڈ اس پریزنٹ ان ایٹسی ایل مولیکیول پریزنڈ دون دفر دکھا ہے آئیونٹ ڈیٹیو پولر کوبنٹ بانڈ نان پولر کوبنٹ بانڈ ابھی ہم ڈسکس کیا ہے کہ ایٹسی ایل میں پولر کوبنٹ بانڈ ہے ڈیفرنٹ ایٹمز ہیں کلورین کی الیکٹر نیگٹوٹیز زیادہ ہے تو سی آنسر بنے گا اس کا